شیر رحمان الرحیم السلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ اس ویڈیو میں ہم سالو کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 14 قویشن نمبر 4 جو کہ ٹین سکیر تھیٹا مائنس سیکنس تھیٹا مائنس 1 ہے قویشن نمبر 3 سے 8 تک سیم سٹیٹکی سے سالو ہوتے ہیں تو کیونکہ ان سب کے اوپر کیا ہے سکیر ہے ان کی یہ پہچان ہے اس کے علاوہ جتنے بھی قویشن ہیں ان کی اوپر سکیر نہیں ہے تو ٹائم بیس کیے بغیر ہم چلتے ہیں قویشن کی طرف تو یہ لکھا ہوا ہے ٹین سکیر تھیٹا مائنس سیکنس تھیٹا مائنس 1 تو اگر سکیر آ جائے یہ ریڈیو سیبل کارڈریٹک کے قویشن ہوتے ہیں اس میں کرنا یہ ہوتا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے اس کو سیم ٹرینومیٹرک پنشن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے یہ سیکنس ہے یہ ٹین ہے تو اس ٹین کو بھی سیکنٹ میں کنورٹ کریں گے کیسے کریں گے ہم لکھیں گے فارمولا ٹین سکیر تھیٹا ٹین سکیر تھیٹا is equal to سیکنٹ سکیر تھیٹا مائنس 1 یہ آپ کے پاس پیتھاگوریان ایک identity ہے ٹین سکیر تھیٹا is equal to سیکن سکیر تھیٹا مائنس 1 identity ہے تو ٹین سکیر تھیٹا کی جگہ پر اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے سیکنٹ سکیر تھیٹا مائنس 1 اس کی جگہ پر آ جائے گا جبکہ باقی سارے کے سارے ویسے ہی آ جائیں گے سیکنٹ سکیئر تھیٹا مائنس سیکنٹ تھیٹا مائنس ون اور مائنس ون مل کر کیا ہو جائے گا مائنس 2 is equal to 0 اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی کرنی ہوتی ہے میڈ ٹرم بریک جن بچوں کو آئیڈیا ہے میڈ ٹرم بریک کا تو وہ مائنس 2 پلاس 1 لکھ کر کر سکتے ہیں لیکن جن کو آئیڈیا نہیں ہے مائنس کے لئے میں ریکمنٹ کروں گا کلکلیٹر یوز کریں کلکلیٹر کیسے یوز کرنا ہے دیکھ لیں آپ نے مینیو کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں سے نیچے آئیں گے اے پر ایکویشن یا ڈریکٹ آپ کے پاس 5 پر ایکویشن کا آپشن آ رہا ہوگا تو اے پر لکھا آ رہا ہے میں اے کا بٹن پریس کروں گا آپ کے پاس پریس کرنے کے بعد 1,2,3,4 لکھا آئے گا 3 پر AX square پلس BX پلس C لکھا ہوگا اور جن کے پاس سیم موڈل ہے وہ 2 پریس کریں گے اور پھر سے 2 پریس کر دیں گے آپ کے پاس اس طرح کی ایکویشن لکھی آ رہی ہوگی AX square پلس BX پلس C پریس کرنے پر 0,0,0 کا آپشن آ جائے گا اب سیکنٹ سکیر کے ساتھ یہاں پر دیکھیں 1 لکھا ہوا ہے آپ نے 1 لکھنا ہے ایکویل کا بٹن پریس کرنا ہے سیکنٹ سیٹا کے ساتھ مائنس 1 لکھا ہوا ہے آپ نے مائنس 1 لکھنا ہے ایکویل کا بٹن پریس کرنا ہے لاسٹ میں مائنس 2 لکھا ہوا ہے آپ نے مائنس 2 لکھنا ہے اور ایکویل کا بٹن پریس کرنا ہے پھر سے ایکویل کا بٹن پریس کریں گے تو ادھر X1 لکھا آئے گا is equal to 2 تو آپ نے لکھتے نہ ہے کہ سیکنٹ سیٹا کا جو ایک آنسر ہے وہ کیا ہے 2 ہے پھر سے ایکویل کا بٹن پریس کریں گے تو سیکنٹ X2 آئے گا اور اس کا کیا ہے مائنس 1 ہے تو اب x2 is equal to minus 1 تو آپ نے لکھ دینا ہے secant theta کی جو دوسری value ہے minus 1 ہے اور یہاں سے reverse technique سے یہاں تک آ جانا ہے صرف یہ دو step یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ calculator سے آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ questions unseen آتے ہیں federal board میں اور باقی boards میں بھی انشاءاللہ وہ جلدی کام شروع ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ practice ایسی کریں کہ آپ unseen کو بھی attempt کر سکیں midterm break آپ کو کرنی آ جائے تو یہ plus 2 ہے اس side پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus 2 تو secant theta minus 2 is equal to 0 اسی طرح یہ minus 1 ہے equal کے اس side پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا plus 1 is equal to 0 اس سے اوپر کیا کرنا ہے کہ دونوں کو یہ جو secant theta minus 2 ہے اس کو multiply کر دینا ہے secant theta plus 1 کے ساتھ ادھر رکھنی ہے آپ نے انگلی ایک بار secant theta کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ secant theta is equal to 0 تو اگر آپ دوگور سے دیکھیں تو یہ minus secant theta پہلے break ہوا minus 2 secant theta اور plus secant theta میں اس کے بعد secant theta یہاں سے common آ گیا اور یہاں سے minus 2 common آ گیا یہ factor سیم تھے تو secant theta plus 1 common لے لیا پیچھے بچا secant theta minus 2 اور secant theta plus 1 ایک بار secant theta minus 2 کو equal to 0 put کر دیا اور ایک بار secant theta plus 1 کو equal to 0 put کر دیا put کرنے کے بعد آپ نے minus 2 equal کے سائٹ پر آ کر plus 2 اور plus 1 equal کے سائٹ پر آ کر minus 1 ہو جائے گا تو آپ calculator یوز کرنا سکھیں مٹر break کرنے کے لیے جسٹ آپ نے quadratic بنانا ہے جیسے ہی quadratic بن جائے یہ step آپ کے پاس reverse technique سے solve ہو سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا یہ formula یوز کیا quadratic بنا لی جیسے ہی quadratic بنی ہم نے calculator پر لکھ کر دونوں answers نکالے اور reverse technique سے solve کر لیا اب آپ درمیان میں لگائیں گے line ٹھیک ہے ایک سائٹ پر لکھ لیں گے secant theta کی جو value ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس 2 ہے اس سے angle نکال لیں ہیں اور دوسری سائٹ پر آپ لکھ لیں گے secant theta کی value ہے minus 1 اب secant ہوتا ہے 1 by cos تو اگر آپ اس کو cos theta لکھیں گے تو یہاں پر یہ invert ہو جائے گا اسی طرح secant ہوتا ہے 1 by cos تو یہاں پر cos theta لکھیں گے تو یہ minus 1 by 1 آ جاتا ہے جو کہ minus 1 کے ہی equal ہوتا ہے تو اس میں invert کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اگر میں نہیں ہوں one press کرتا ہوں تو یہاں پر ہم اگر 1 by minus 1 لکھتے ہیں تو یہ کس کے equal آتا ہے minus 1 کے تو یہ equal ہے آگے اب cos negative کون کون سے quadrant میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 4 quadrant ہے add sugar to coffee first میں all positive تو یہاں پر positive ہے آپ کے پاس quad کون سا آ گیا ایک quadrant 1 آ گیا add اس کے بعد positive کہاں پر ہوتا ہے fourth میں تو آپ لکھ دیں گے and four یہاں پر minus sign ہے تو آپ نے quad کے ساتھ لکھنا ہے quadrant negative کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے third میں اور fourth میں کیونکہ first میں all positive اور یہاں پر بھی cos positive جبکہ second اور third میں cos کیا ہوتا ہے negative یہاں پر sign positive اور ten positive ہوتا ہے تو یہ رفعہ پرک ہے آپ کے پاس لکھ لیں گے quadrant کون سا آئے گا two ہے and quadrant کون سا ہے three ہے آپ نے theta کی value نکالنی ہے اس کے بعد theta کی value آتی ہے cos inverse of one by two اسی طرح یہاں پر بھی theta کی value آجے گی cos inverse of one cos inverse of one by two آپ نے calculator سے نکالنا ہے calculator کو رکھنا ہے radian میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس stop photo screen R آ رہا ہے اگر نہ آ رہا ہو تو آپ نے shift menu angle unit پریس کر کے پھر two پریس کر کے radian میں یا shift menu پریس کریں گے تو direct already کا option آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر shift cos one by two کی value نکال لیں گے جو کہ کیا ہے pi by three ہے تو theta کی value کیا آگی آپ کے پاس pi by three اسی طرح یہاں پر cos inverse of one ہے تو آپ پریس کریں گے shift cos one equal کا button پریس کریں گے تو zero ہی آ جائے گا تو theta کی value کیا آگی zero آگی اس کے بعد آپ نے دو parts میں اس کو مزید سپلٹ کرنا ہے part number one مطلب اس میں quadrant one میں کیا value ہے quadrant four میں کیا ہے یہاں پر quadrant two میں کیا value ہے اور quadrant three میں کیا value ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے تو quadrant one میں ہم نے پڑھا ہے theta is equal to theta ہوتا ہے theta کی value ہوگی pi by three quadrant number four میں theta کی value ہوتی ہے two pi میں سے minus کر کے لکھتے three quadrant two کا rule ہے theta is equal to pi minus zero تو یہاں پر theta کی value آتی ہے pi minus zero pi ہی آتی ہے third کا rule ہے pi plus zero یعنی theta pi plus zero یہاں پر zero ہے تو کیا آجائے پائی تو یہ دونوں same ہی آ رہی ہے اس کے بعد ہم ایک solution set بنا دیں گے solution set میں یہ ساری کی ساری values لکھیں گے پہلی value آئی ہے pi by three پھر آئی ہے five pi by three اور یہ repeat same ہو رہی ہی اس کو ایک بار ہی لکھتے ہے تو بان جائے آپ calculator پر لکھیں گے دو answer آج گے plus two minus two minus one plus one in دونوں کو multiply کریں گے ادھر انگلی رکھ لیں گے ایک بار sequence theta multiply سے ادھر آ جائے گا پھر ادھر انگلی رکھیں گے تو minus two multiply plus one سے sequence theta into sequence theta sequence square theta sequence theta into one sequence theta minus two sequence theta minus two sequence theta plus sequence theta minus sequence theta equal ہوتا ہے اگر آپ direct بھی کرنا چاہیے تو direct بھی midterm break کر سکتے ہے minus two plus theta پھر ان دونوں کو الگ الگ لکھ لیں جو دو values آ رہی ہیں one minus one ہی ہوتا ہے اس کے بعد positive کہاں پر quadrant لکھیں گے angle نکالیں minus sign ignore کر نکال 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 دینا ہے thanks for watching hope so آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں